دو سے تین چیزیں کہوں گا خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے جو کل آرمی چیف نے بات کی خان صاحب نے اس کیوں پر ریبٹل دیا ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ نائیتھ مئی کے حوالے سے کمیشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بنائیں اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کس نے چرائی ہیں اور سیکنڈ جو بات ہے کہ کس کے حکم کیوں پر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے اغوا کیا گیا یہ تحقیقات بھی ہوں اور اس کے اندر پتہ چلے کہ کون لوگ اکسار رہے تھے کتنے لوگ گئے تھے کیسے پہلے شیچے ٹوٹے ہوئے تھے اور کیسے اندر سے آگ لگی کس نے لگائی اور کس کو اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے اور خان صاحب نے فارم سنتالیس والوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انوار کاکڑ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایڈمیشن ہے وہ مان گیا ہے کہ کس طرح داندلی جو ایک کی گئی ہے اور کمیشنر راولپنڈی کا بیان انوار کاکڑ کی سٹیٹمنٹ یہ دونوں ایم سٹیٹمنٹ ہیں اور اس کے اوپر ہی جو ہمارا موقف ہے وہ بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ کس طرح داندلی کی گئی ہے شیف شہین صاحب کھڑے تھے ان کے حلقے سے جو جس کو جتوایا گیا ہے جب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ حلق کیو پر بات کرو وہ بھاگ جاتا ہے جب بھی عدالت کہتی ہے کہ آپ لے آئیں فارم پہنچالیس وہ نہیں لے کر آتے کہتے ہیں ہمارے پاس کوپی ہی نہیں ہے تو ان کے پاس کوپیاں موجود ہیں ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں کیونکہ یہ ہارے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ عدالت کے سامنے فارم پہنچالیس چھنٹالیس لے کر پیش نہیں ہوتے اور کان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ دبائی لیکس دبائی لیکس کے حوالے سے کان صاحب نے جو موقف اکتیار کیا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بھی میری انکم ہوئی ہمیشہ جو میں نے پوری دنیا میں میں کرکٹ جو ہے وہ کھیلتا رہا میں نے پیسہ پاکستان میں لے کر آیا لیکن یہ پیسہ پاکستان سے باہر کیوں لے کر جاتے ہیں کیا یہ محبت وطن پاکستانی ہیں کیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایکانومی جو ہے یہ باہر پیسہ لے جانے سے بہتر ہوگی یہ اپنی جدادیں باہر بناتے ہیں منی ٹریل ان سے منگوائے جائے کہ کیسے انہوں نے پیسے کمائے کیسے باہر لے کر گئے کیسے ان کی جدادیں بنی گندم سکینڈل کیو پر بلکل خاموشی اختیار کر دی گئی دبائی لیس کیو پر بلکل خاموشی اختیار کر دی گئی اور ایک صرف نو میئی کی پاداش میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے ڈیٹ سیل کے اندر ہے عمران خان کو کوئی سہولیات حاصل نہیں ہے عمران خان کو کوئی ایسی کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا یہ جھوٹے کیسز ہیں انشاءاللہ کپتان ہمارا تمام کیسز سے سرکرو ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسا کہ سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کا کیس پروسیڈنگ سی گورڈ پروسیڈنگ سی لیکن ہمیں اندر لے جایا گیا لیکن ہمیں ڈیپٹی سوپریڈنگ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور ہمیں خان صاحب سے آج ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور کسی بھی کورڈ پروسیڈنگز میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اس کے باوجود کہ میرا وہاں وقالت نام ہے اس کیس کے اندر میں بغیر کسی ہنڈرنس کے وہاں جا سکتا ہوں لیکن جس طرح کی ہنڈرنسز کریئٹ کی گئیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا توہین آمیز سلوک ہے صحافیوں اور وقالا کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہم لوگوں کو یہاں اتارا جاتا ہے ڈیڑھ کلومیٹر دور ہم جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہاں میں واپس آنا پڑتا ہے اس شدید گرمی میں آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ یہ جو توہین آمیز سلوک ہے پنجاب پولیس کا اس کا دوش میں مریم نواز کو دیتا ہوں وہ جانبوچ کے یہ کر رہی ہے تاکہ ہمارے لوگوں کی وکیلوں کی اور صحافیوں کی تضحیق ہو سکے اس پہ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں بطور وکیل بھی اور صحافیوں کے لیے بھی اور یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کر دی ہیں لیکن ایک دو باتیں میں کروں گا جو کل فیصلہ آیا ہے چیف جسس صاحب کے چار معزز جج سہبان کا اور اتر من اللہ صاحب کا اتر من اللہ صاحب کا جو منارٹی بھی ہوئے ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں جب کسی کیس میں آپ نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ یہ کیس لائف سٹیمنگ کا کیس ہوگا تو پھر کون سا قانون کون سی آئین کی شک آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ عمران خان کے آنے پہ اس کی لائف سٹیمنگ بند کر دیں کیوں؟ کہ اس لیے ایک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان کی تصویر اور تقریر جو ہے یا اس کی گفتگو باہر پبلک سن سکے اور یہ کہا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس نہیں ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب کرپشن کا کوئی ایک سنگل کیس بھی ہوتا ہے جیسے نیب لاؤز ہیں اس میں پوری قوم کا انٹریسٹ اور مفاد عامہ انوالب ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو میرا آپ کا ہم سب کا پیسہ ہے انہوں نے گیارہ سو اور روپے کے اپنے مقدمے ختم کرانے کے لیے نیب لاؤز بدل دیا پھر ان کی بیمانی آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ اس بات کو دو سال پہلے اس بات کو اپریسیشن مانگتے تھے کہ ہم نے نوے دن سے پندرہ دن کر دیا ریمانڈ کا ٹائم لیکن پچھلے سال انہوں نے ایک آرڈینٹس کے دریئے اس کو تیس دن کیا اور اب آرڈینٹس کے دریئے اس کو چالیس دن کر لیا جو کہ ایک لحاظ سے تمام ادارے ان کے خلاف جو پروسیڈن کر رہے ہیں نیب تو ایک لحاظ سے باندی بن کے کھڑا ہوا ہے مافیا کے سامنے قانون کے مطابق وہ نہیں چل رہا یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں لیکن صرف اس لیے ہے کہ تاکہ ریمانڈ لیں تو عمران خان کا چالیس دن کے لیے ہوں صرف اس مقصد کے لیے لاؤ کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے آئین کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے ایک پرسن سپیسیوک لوہ بنائے گیا ہے جو کہ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں آٹھ تاریخ کو آٹھ جون کو اس آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے ہم چاہتے تھے کہ وہ ایف نائن پارک میں ہو لیکن انہوں نے ہمیں روات میں اجازت دی ہے ہم اس کو یا تو چیلنج کریں گے جگہ کے لیے لیکن ہم انشاءاللہ آٹھ جون کو جلسہ کریں گے اس کے لیے پوری قوم کو میں کہتا ہوں تیار رہے اور بھرپور جلسہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے ہمارا دفتر سیل کیا گیا اس حوالے سے بھی آج تاریخ لگی تھی اب وہ منڈے کو چلی گئی ہے ہمیں امید ہے کہ جو موجودہ پلٹیکل وکٹرمیزیشن جاری ہے اور یہ کٹ پتلی جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اسٹیپلشمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ یہ اپنے عظائم میں ناکام ہوں گے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی آج یہ بڑی شاٹ سی کاروائی تھی القادر ٹرس کیس کے اندر کیونکہ جو خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے اس کے ممران پر ایف ای آر در جو ہو چکی ہے اور وہ آج اپنی زمانتیں کروانے میں مصروف ہیں تو جیس صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ اس ٹیم نے جس نے آپ کے سامنے آ کر کیس لڑنا ہے وہ خود اپنی زمانتوں کے لیے آج عظائم میں گئی ہوئی ہے تو آپ مقدمہ جو ہے وہ آپ اس کو ایڈرن کریں دیش صاحب نے اس بات پر مائنڈ کیا وہ میرے لئے بڑا سرپرائز تھا کہ وہ کس طرح اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں کہ وہ مقلا جو ہر روز آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کیس میں دس دس بارہ بارہ گھنٹوں کی لمبی ہیرنگز ہوتی ہیں وہ ساری اٹینڈ کرتے ہیں تو اگر ان کی اپنی ذات کی اوپر ایف ای آر درج ہو چکی ہے وہ بھی دہشتگردی جیسی سویر جو پرویجنز ہیں اس کے تحت مقدمات درج ہو چکے ہیں تو وہ کس طرح بغیر پروٹیکشن کے آپ کے سامنے پیش ہوں البتہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے اور ہماری جو آپس میں دوسری امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے خان صاحب نے اخبار میں پڑا کہ فورمیشن کمنڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر نو مئی کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی تشویش رکھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ نو مئی کے اوپر تحقیقات ہوں اور ہم بالکل تیار ہیں کہ نو مئی کے اوپر جس قسم کی تحقیقات یا کمیشن بنایا جاتا ہے ہم ہر طرح سے تیار ہیں کہ اس میں کوپریٹ کریں لیکن دو چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے اندر جو بھی کمیشن تحقیقات کرے پہلے نمبر پہ کہ اسلامباد آئی کورٹ کے سی زی ٹی وی کیمرہ کو کس نے چرایا تھا اور فوٹیج کو کس نے چرایا تھا اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے جو اپڈکٹ کیا گیا تھا جو سپریم کورٹ نے یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر وہاں سے اپڈکٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے اندر سے وہ کس کے حکم سے ہوا تھا اگر یہ دو پوائنٹس اس کے اندر شامل کیا جاتے ہیں تو تحریک انصاف یہ جو کل مطالبہ کیا گیا ہے کہ نو مئی کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے بلکل اس کو سپورٹ کرتی ہے تحریک انصاف ان کے ساتھ کری ہے تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی فیملی نے بھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا کہ خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے وہ ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی وہ صرف اپنے مقدمات کو قانون و انصاف کے مطابق حل کروانا چاہتے ہیں چوتھی چیز آورسیز پاکستانیوں کے لیے خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کو جلد ایک شیڈول دیا جائے گا جس کے تحت آپ لوگوں نے اتجاج کرنا ہے اور آپ اپنی جاری دکھیں سوشل میڈیا کے لیے خاص طور پر خان صاحب نے اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میری طاقت ہے میں ان تمام نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا کے والنٹیئرز ہیں ان کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو میں سراتا ہوں